بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی فش کی ریسپی مچھلی فرائی کی ریسپی ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی کن چیزوں کا خیال کریں گے ٹیسٹ فل بنے گی کن چیزوں کی مشٹیک کریں گے ٹیسٹ فل نہیں بنے گی مکمل گائیڈ کرنے والوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فش کا سیزن آگیا ہے مارکٹ میں سٹار لگنے شروع گئے ہیں گھروں میں بننی شروع گئی ہیں آپ فش کو کس طریقے سے تیار کریں گے ٹیسٹ فل کریسپی کس طریقے سے بنے گی اندر سے وہ آپ پانی پانی جا رہا جاندے ہیں نرم ہوتی ہے اندر سے خوشک ہونی چاہیے پھر فش آپ کی اچھی بنے گی یہ تمام چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے توجہ سے دیکھئے گا یہ میرے پاس ڈیڑھ کے جی پندرہ سو گرام صافی وزن ہے رہو جی سے آپ لوگ کہتے ہیں رہو میں لے کے آیا دمرہ بھی کھا جاتا ہے چھالی مچھی بھی کھا جاتا ہے چانے والی مچھی بھی کھا جاتا ہے مختلف نام اس کے مارکٹ میں ہے اور اس کو میں نے کیا کیا کھال سمیت اس کو صاف کرا لیا جو اس کے اوپر جلد ہوتی ہے اس کو بھی ریموو کرا لیا اوپر سے چھلکے جو چانے ہوتے ہیں وہ تو صاف کروائے کروائے میں نے اس کی سکن بھی صاف کروائے اس طریقے سے یہ آگئی رہو ڈمرہ چاننے والی مچھی اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ صافی وزن ڈیڑھ گلو گو تھا پوری مچھلی کا وزن جو تھا وہ دو کیجی تھا اس ٹائم پہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک میں نے پین لے لیا اس کے اندر میں نے 1.5 ٹیبر سپون خوشک دھنیا شامل کر دیا 1 ٹیبر سپون بھر کے زیرہ شامل کر دیا اچوین 1 ٹیبر سپون شامل کر دیا یہ اس پر ہم تھوڑا سا روست کریں گے روست ہم اس لے کریں گے تاکہ جو ان کی خشبو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے مثالوں کی روست کرنے سے خشبو چار گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کو ہم دو منٹ میٹیر فلیم پہ روست کریں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھے طریقے سے مثالیں ہمارے روست ہوں گے فلیم کو بند کر دیں گے اب اس کو ہم یہاں پہ اسے مکسی کے جار میں ڈال دیں گے ہم نے ان کو دردرہ سا موٹا موٹا کوٹنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فش کا درد اچھا ہے تو موٹا کوٹنا ہے مثالہ اس کو ہم دردرہ سا کوٹ لیتے ہیں گرائنڈ کر لیتے ہیں دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ ایک بول لے لیا فش کو اس میں اس طریقے سے شیفٹ کرنے لگے ہیں مثالے کو ہم نے دردرہ موٹا اس لیے فش پہ لگایا جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے دردرہ بنایا تاکہ لوکوائز بھی اچھا لگے اور خشبو بھی برقرار رہے مثالے کے آپ ٹیبل سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کوٹی ہوئی مرچ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نموگر مرچ کا خیال کیا کریں اس کے اندر ون ٹیسپون چاٹ مسالہ شامل کریں گے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور لے گیا آئے گا وان فورس ٹیسپون بلیک پیپر کاری مرچ باریک پی سیو شامل کریں گے وان فورس ٹیسپون اس کے اندر ہلتی کا شامل کریں گے اس کے اندر سوی ساٹ شامل کریں گے وان ٹیبل سپون بہت اچھا کلر اور فلیور لے گا اس طریقے سے وان ٹیبل سپون بھرکی شامل کریں گے لہذا نہ ذرک پیشٹ اس طریقے سے ماشاء اللہ وان ٹیبل سپون اس کے اندر ہم شامل کرنے والی ہیں لیمون کا جوس یادو لیمون کا رست جیسے آپ کو مناسب لگے ایک شامل کر دیں یہ ہمارے پاس عملی تھی 20 گرام املی تھی ہم نے اس کو پانی میں بھگو دیا اب اس کی جو گھٹلی ہیں وہ ریموف کر دیں گے آدھا کپ پانی کا تھا ٹھیک ہو گیا گھٹلی ہٹا دیں گے اور یہ جو پلپ املی کا یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اچھے طریقے سے اب ہم اس کو تمام مثالے کو فش کے پیسوں پر لگا دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا یہ جو مثالے تھے وہ لگا دی اس کنڈیشن میں ہماری پیش آگئی اس طریقے سے ایک اور بال میں شفٹ کر لیتی ہیں اس طریقے سے اور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے باش کر لیں اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو اپر سے لیمینیشن لگا دیں گے پیپر اس طریقے سے اس کو ہم نے مرینیٹ کرنے اور اس کی مرینیشن کے ٹائم یہ جو ہم ٹیسٹ بنا رہے ہیں اس فش کا ہم نے مرینیشن کے اندر میدے کا استعمال بیشن کا استعمال فی الحال نہیں کیا ٹھیک ہوگی اگر سمجھا رہی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مرینیٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فش ٹیسٹ فل بنیں مزیدار بنیں کم سے کم اس کو مرینیٹ کریں 8 گھنٹے زیادہ زیادہ پوری رات ہم اس کو اوور نائٹ کے لئے چھوڑ رہے ہیں صبح ہم آپ کو اس کو بتائیں گے کس پراسس سے گزاریں گے اور کیا کچھ اس پر لگائیں گے ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنیں گی اندر سے یہ خوشک ہونے چاہیے فش آپ کی جو اندر پانی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا ڈرائی ہوگی بلکل اوور نائٹ کے لئے ہم اس کو فریج میں چھوڑنے لگیں صبح آپ سے ملتے ہیں رات بھر کے لئے ہم نے فریج میں چھوڑ دیا میں نیڈ کر کے فش کو صبح نکال لیا یہاں بھی میں نے ایک کپ بیسن کا لے لیا اس ٹائم پر آ کے اس کے اندر ہم شامل کریں گے نمک لاہوری نمک شامل کریں گے ڈیسٹ کریں گے ڈیسٹ کے ساب سے اور بیسن کی کوٹنگ بھی اپنے ساب سے کام یا زیادہ لگا سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں مچھلی پر لگاوہ کچھ لوگ کام پسند کرتے ہیں ڈیلو فوڈ کلر شامل کریں گے ڈیسٹ کلر ہلکا سا کلر بہت پیار آئے گا فش کا اس طریقے سے اور ساتھ میں اس کو پالی ڈال کے اچھا سا گھول تیار کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے میری نیٹ کرتے ہیں فش کو جب رات بھر کے لئے چھوڑنا ہے جب بیسن نہیں لگانا اس کو ٹھیک ہو گیا اس ریسپی میں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے اور ابھی اگر آپ کو یہ کلر زیادہ نظر آ رہا ہے تو زیادہ نہیں ہے جب اس کے اندر ہم شامل کریں گے فش کے اندر تو لیبل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے جو فش ہے وہ میری نیٹ ہو چکی ہے یہ بسم اتھاکے اس کے اوپر ڈال دیں گے اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں نے ایک کپ لیا اگر آپ زیادہ بسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی نگا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے اب اس کی کوٹنگ کر دیں گے کوٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے آئل جڑا دیا آپ کا دل چاہے آپ مسٹرڈ آئل میں سرسوں کے آئل میں اس کو فرائی کر سکتے ہیں میں ویجیٹیبل آئل میں فرائی کر رہا ہوں میڈیم فلیم تھا میڈیم فلیم پہ میں نے اس کے آئل کو گرم کر لیا فلیم ہمارا میڈیم ہی لے رہے گا ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے جو کڑھائیاں لگی ہوتی ہیں باہر سٹار لگی ہوتی ہیں فیش فرائی کرنے کے ان کا فلیم الگ سے ہوتا ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں اگر گھر میں آپ کر رہے ہیں تھوڑے آئل میں کر رہے ہیں تو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی ٹائم جو اس کا ہے وہ سات سے آٹھ میٹ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں فرائی کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے چار پیس ہم نے ڈال دی اس میں اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے ابھی ہم اس کو چینج نہیں کریں گے سائیڈ اس کی ایک سے ڈی ایڈ میٹ کے بعد آپ سے ملیں گے ایک میٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے میڈیم فلیم تھا ہمارا یہ کنڈیشن اس کی دیکھ رہا ہے اس طریقے سے کوٹنگ اترے گی بھی نہیں اگر اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو اب اس کی سائیڈ اس ٹائم پہ آکے ہم چین کر دیں گے میں آپ کو دکھا دوں کلوز کر کے بھی دے دیکھیں اس طریقے سے یہ فریش رفریش رہے گی کمال کی نظر آئے گی اس طریقے سے سائیڈ چین کر دیں گے اور پھر دو سے تین منٹ کے بعد پھر چین کر دیں گے وقت پہ سائیڈ چین کرتے رہیں گے اور آٹھ مٹ پورے کریں گے میٹیوں فلیم پہ چھے منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں فرائی ہوتے ہوئے چھے منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے کنچھی یا چمچ کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے یہ دیکھیں سونڈ آئے گا پانی جیسے ریموو ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہل پیس کو پھرس کر دیں گے تاکہ ہمیں اندر سے ڈھائی چاہیے اور دو میٹ کمپلیٹ کریں گے مزید اس کو اس کے بعد آپ سے مٹ دیں گے آٹھ میٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کنڈیشن میں آگئے ہلکی ہلکی اوپر سے لالی آنے شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے بیرون ہونے شروع ہو گئے اس کو یہاں پر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے آٹھ میٹ فلیم کو بند کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں اس کو یہاں پہ نکالنے لگے ہیں تمام فیش ہم یہاں پہ نکال لیں گے تھوڑ اسی ہیٹ نکل جائے پھر آپ کو ریشور کرتے لکھاتے ہیں فیش ہماری الحمدللہ ریڈیو چکی ہے ساتھ میں سرونگ کے ٹائم پہ لیمون جس کا جتنا دیل چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے لیمون کو ساتھ میں آلو بخار اور عملی کی بنی ہوئی چٹنی انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسپی بھی آپ لوگوں سے شیئر کی جائے گی کھٹی مٹی چٹنی ہوتی ہے آپ کو ایک پیس کو ہم توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ٹیسٹ فول اور کمال کی تیار ہوتی ہے فیش اس طریقے سے اگر آپ بنائیں گے تو کمال کی بنے گی کمال کی ریسپی فیش کا سیزن آ رہا ہے فیش کی آپ لوگوں سے شیئر کر دی اگر آپ کو ہماری فیش کی ریسپی اچھی لگی ہو اور یہ جو طریقہ ہم نے آپ سے شیئر کیا اچھا لگا ہو تو خود بنائیے کا پہلے گھر میں پھر کومنٹ بکس میں بتائیے کا کیسی بنی اگر اچھی بنی ہو اور ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل ا دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ